آپ من ہی من کسی کو تجھ جانتے ہیں میں تم کو موہ پہ بول سکتا ہوں You are not Christian آپ مسیح نہیں ہیں کیونکہ مسیح ویکتی کی پہچان اس سے ہے ییشو نے کہا اپنے چیلوں کے پیر دونے کے بعد اس نے کیا کہا جاؤ میں تم ایک نئی آگیا دے رہا ہوں لوگوں سے ویسا پریم کرو جیسا میں نے تم سے کیا ہے اب اس میں نئی آگیا کیا ہے پرانا نیم کہتا ہے اپنے پڑوسی کو اپنے سمان پریم کرو لیکن ییشو نے نہیں کہا مرنے سے پہلے پڑوسی کو اپنے سمان پریم کرو ییشو نے کہا جیسے میں نے تم سے پریم کیا ہے ویسا کتے لوگ میری بات سمجھ پا رہے ہیں اگر آپ کے اندر کسی کے لیے بھی نفرت ہے آپ کتنی بھی پراتنے کرو آپ کی پریئر کا آنسر نہیں آئے گا میں ییشو مسیح کے نام سے پھر سے کہتا ہوں بہت سارے لوگ کی پراتنے رکھی ہوئی ہیں کیونکہ ان کے من میں کسی کے لیے نفرت ہے وہ ہمیشہ کسی نے کسی کے لیے اپنے اندر رکھے بیٹھتے ہیں اسی لئے ییشو نے کہا جب تم ویدی کے پاس آؤ اور تمہیں پتا چلے کہ کسی کے اندر تمہارے پرتی کچھ گڑھ بڑھ ہے ویدی پر بیٹ چھوڑ دو نہیں چاہیے تمہارا پیسہ نہیں چاہیے تمہارا دشواز نہیں چاہیے تمہاری آفرنگ مجھے پیسوں سے زیادہ چاہیے لوگوں سے پریم اور اچھے اچھے لوگ کے بات نہیں سمجھ پاتے ہیں تھوڑا ٹائم رکھیے اس آفرنگ باکس کے اوپر بھی لکھوں گا کچھ دن رکھیے پرمیشتر مجھے خالی لیٹ کرے ہم اس باکس کے اوپر بھی لکھیں گے اگر تمہارے من میں کسی کے لیے گڑھ بڑھ ہے ایک روپیاں مت ڈالنا اس میں کیونکہ وہ ایکسپٹ نہیں ہوگا ییشو نے کہا جب تم ویدی کے پاس آؤ بھیٹ لے کر پرانے نیم میں وہ لکھے جاتے تھے بھیٹوں کو اب نئے نیم میں آپ آراتنا لے آتے ہیں کچھ پیسہ لے گیا لے کر آتے ہیں کیا کہا اس نے چھوڑ دو پیسہ جاؤ جس سے پرابلم ہے اس کو کلیر کرو مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مسیح کے جو لوگ ہیں وہ انیبہ شاہ بولنے کے دورہ نہیں پہچانے جاتے وہ بائبل ہاتھ میں لے کر آئیں گے اس سے نہیں پہچانے جائیں گے اس نے کہا جاؤ جیسا میں نے تم سے پریم کیا ہے ویسا ان سے پریم کرو آپ کی پہچان جانتے ہیں کس چیز سے ہوتی ہے بائبل نولیج سے نہیں اُلٹا میں آپ کو سچ بولتا ہوں ہمارے لئے سب سے بڑے گلے کی ہڈی وہی لوگ ہیں جن کے پاس بہت گیان ہیں ہاں سچ میں بیٹھیں گے ہی نہیں وہاں سے آپ ان سے بات کرنا شروع کرو آپ کی بات کاٹ کے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے بائی تیر کو سب بتا یہی تو پرابلم ہے جن کے پاس بہت زیادہ نولیج ہے اسی بائبل کو پڑھنے والوں نے اسے کروز پر چڑھا دیا تھا فریسیوں نے بولو اس کہتا یدی وہ اس تیجوں میں کو جانتے تو اس کو کبھی کروز پر چڑھا دے آپ کہو گے بردر میں اپنے پتی کو کھانا دیتی ہوں پانی دیتی ہوں آپ بھائی بول سکتے ہیں بھائی میں کھرچہ دیتا ہوں میں کون نہیں دیتا اور اگر آپ کہتے ہو میں پیار کرتا ہوں جو لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ پیار نہیں ہے جانتے ہیں پیار کیا ہے بتاؤ بولو اپنے باجو والے کو سب سے پہلے اس کو یہ بتاؤ I love you بولنے میں پیار نہیں ہے مجھے لڑکا ہے لڑکیاں بولتے ہیں نہ یہ تو بالکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اندکار میں ہو خدا تمہاری واسنہ کو تمہارے سامنے لے آئے اور تمہیں بچائے یہ میری پراتنا ہے ٹھیک ہے آپ جانتے ہو پیار کس میں ہے سب سے پہلے لکھا ہے پیار برا نہیں مانتا آپ کے اندر اگر پیار ہوگا تو کیسے پتا چلے گا آپ پورا نہیں مانیں گے لیکن آپ کھڑے تھے بردر آئے گا جہ مسیح بولے گا اور میرا دھیان ہی نہیں تھا اور آپ یہ کیسا پیار ہے آپ کا پیار جنجلاتا نہیں ہے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بہنے گصہ کرتی نہیں ہے لیکن پال کے بیٹھتی ہے اندر angry expressions اور یہ ان کا گصہ کھانے پینے کے باتوں پر دکھائی دیتا ہے تھالی ایسے رکھیں گے گھر پہ اور ناک ہوتا ہے ناک لگ رہا ہے یہ ہے کوئی اور لگ رہا ہے پریم برا نہیں مانتا پریم جنجلاتا نہیں ارے میرا مجھے خدا نے کچھ اور بولا ہے نہیں تو میں پورا آپ کو آج پریم کیلئے بتاتا جانتے ہیں اس کے بعد کیا لکھا ہے پریم اپنی بڑائی نہیں کرتا کتنی بینیں ڈیش بنانے کے بعد کھڑی ہو جاتی بتاؤ کیسی ہے سچ بولوں نہیں میں نہیں کہتا ہوں کھندہ خانہ بناو کیوں اسی لیے کہ میں پریس ملے کئی بھائی لوگوں لگتا ہے کہ گھر میں چلاتا ہوں ارے تمہارا خدا تمہارا کر چلاتا ہے تم نہیں چلاتے ہو بھائی نہ میں چلاتا ہوں نہ آپ چلاتے ہو دھن کو کمانے کی شکتی پرمیشور دیتا ہے آپ کو سچ کہتا ہوں اس سے تھوڑا بھی آپ کو انٹیلیجنٹ بنایا آپ تھوڑے بھی انٹیلیجنٹ ہو وائس ہو اس کے انگرہ سے ہو کبھی گھمن مت کرنا آپ کو پتا ہے بردر جب میں یہاں پر آیا کچھ نہیں تھا میں نے دن رات مہنت کی اب دیکھو یہ سب نبوک نیسر نے بھی ایسا ہی کہا تھا میں نے اپنی مہنت سے کیا اس کے لیے بھی سیم شب د تھا تیرا راجت اس سے لے لیا جائے گا نمبر بنو کیونکہ یہ شب دھو تمہارا لیے بھی آ سکتا ہے بھی ہمبل پرم برا نہیں مانتا پرم کرپالو ہوتا ہے بولو کرپالو ہاں کتنے لوگ ہیں جو آپ کو جائے مسیح نہیں بولتے ہیں اس کے بعد بھی آپ ان کو جا کے بولتے ہو سسر جائے مسیح یدی تیرا بیری بھوکا ہے تو اسے مرچی کھلا کمان کتے لوگوں نے یہ وشن پڑا ہے یدی تیرا بیری بھوکا ہے تو شملا مرچی میں مرچی ڈال کے کھلا اسے کھانا کھلا یدی پیاسا ہے تو اسے پانی پلا نیایے کے دن تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنے سرمن پریچ کیے تھے نیایے کے دن تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنا آفرنگ ڈالا تھا نیایے کے دن تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کتنے گھروں میں پراتنہ کیلئے گئے تھے نیایے کے دن تم سے ایک ہی سوال پوچھا جائے گا میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں جب پولوس کلیسیا کو تنگ کرتا ہے تو ایشو کہتا ہے تو مجھے کیوں تنگ کرتا ہے آپ کو پتا ہے جب آپ کس کے لئے کچھ بولتے ہو تو آپ ایشو کے لئے بولتے ہو اور اگر آپ کس کی ساتھ اچھا کرتے ہو تو وہ ایشو کی ساتھ اچھا کرتے ہو آپ کو پتا ہے آپ کو دوسروں میں ایشو کیوں نہیں دکھائی دیتا کیونکہ آپ میں ایشو نہیں ہے کیونکہ ایشو کے اندر بہت اچھی بات ہے ایشو ہی ایشو کو دیکھ پاتا ہے trust me اس لئے جانو پیار کیا ہے تھوڑی تھوڑی باتوں پہ برا لگتا ہے آپ کو تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کو hurt کرتی ہیں تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کو میں ہمیشہ ایک example دیتا ہوں سمجھو ہماری کلیسہ پکنک پہ جا رہی ہے اور ہم آپ کو بولنا بھول گئے تو آپ کا رویہ نیکسٹے کلیسہ میں کیسا ہوگا ایک چیئر پڑی ہوگی اب وہاں پر پہلے کورسی اکتم تچ پڑی تھی ابھی آپ اور جیسے آپ اٹھیں گے میٹنگ جیسے پیدا کھا پریم پرمہیشو کا انگرہ پاویترہ آتما کیسا ہے بھاگ جیسے آپ گئے بھاگ اور آپ سے لوگ پوچھیں گے کیا بات ہے بہن آپ رکھتے نہیں ہوں نہیں میرے پاس کام رہتا ہے ہم لوگ تو چاند پہ ہی رہتے ہیں جیسے میرے پاس کام رہتا ہے کام نہیں رہتا ہے تمہارے در گھمنڈ ہے اس لئے تمہاری کسے بنتی نہیں ہے نمر بنو پہچانو اب تک ایشو نہیں آیا ہے تمہارے پاس موقع ہے پشا تاپ کرنے کا پربو سے کہو میں کلیسہ عزت پانے نہیں عزت دینے کے لئے جاؤں گا بڑے لوگ مجھ سے بات کریں یا نہ کرنے خدا میں ان سے بات کروں گا میں ان کو آشیش دوں گا آپ کو پتا ہے کئی بار میں لوگ کو کیسے آشیش دیتا ہوں کیونکہ پربو کا وچن کہتا ہے تم جسے آشیش تو وہ آشیشت ہوں گے جانتی ہو میں کبھی کبھی کیسے آشیش دیتا ہوں بردر جائے مسیح کی کبھی کبھی بولتے ہیں آرے یہ خود بات کر رہا ہے ہم کو تو لگا تھا یہ نکل جائے گا یہاں سے میٹنگ کے بعد لیکن سمٹائیمز میں لوگوں سے ملتا ہوں ہیلو بھائی جائے مسیح کی جائے مسیح کی میں جانتا ہوں میں ان کو جائے مسیح نہیں بول رہا ہوں میں ان کو ایشو دے رہا ہوں that's Jesus ایشو کو دو ایشو کھلاو ایشو کو پلاؤ ایشو کو دو تم یہاں پر ایشو دینے آتی ہو کچھ اور نہیں ایشو پریم ہے پرمیشور پریم ہے غلط فہمی میں مت رہنا کہ پیار کا مطلب آئے love you بولنا ہے کچھ لے کر آنا ہے نو پیار کا مطلب ہے ماف کرنا forgive کرنا chance دینا کسی کو understand کتے لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں کیا ہے پیار ہاں پیار شما کرنا ہے پیار کرپا کرنا ہے پیار برا نہیں مانتا پیار کرپال ہوئے ہے پیار اپنی بڑائی نہیں کرتا اور اگر آپ کے اندر پیار ہے اور آپ کو برا لگ رہا ہے میں تم کو کہتا ہوں you are a liar تم جھوٹے ہو اور شیطان کے ساتھ سہبہ کے تامے ہو تم کوئی بھی کیوں نہ ہو تم چرچ کے elder ہو کوئی بھی ہو چاہے تم فرس ڈے سے میرے ساتھ ہو میں تم کو کہتا ہوں کوئی ٹائم تھا تم خدا کے قریب تھے پر آج صرف تمہارے بس گیان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کو برا لگتا ہے تھوڑی تھوڑی باتوں کا آپ کے پاس پیار نہیں ہے آپ کے پاس صرف knowledge ہے پرمیشن کے لوگ کیسے پیشانے جاتے ہیں یہ دیکھ میری آنکھوں میں پیار بالکل بھی نہیں ویواروں میں ٹھیک ہے بولو یہشو مسیح کی ٹھیک ہے